اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سال ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ اسٹیلیا میں کھیلا جانا ہے تو اسٹیلیا میں کھیلے جانے والے اس ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار بیس کے لیے کونسی پانچ ٹیمیں فیوریٹ ہیں آئیے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہمی اربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور رینیبل کر دینا ہے چلیے دوستو آپ کو ان پانچ فیوریٹ ٹیموں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار بیس میں سب سے خطرناک رہنے والی ہیں نمبر پانچ پہ ہے انگلینڈ کی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم پہلے نمبر پہ آرڈ رونڈر بینڈ سٹاک پہ انسار کرے گی دوسرے نمبر پہ اوپننگ بلے باز جیسن روہن کے لیے خطرناک بن سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ فاسٹ بولر جعفر آرچر چوتے نمبر کی بات کریں تو چوتے نمبر پہ آتی ہے ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار بیس کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے نمبر پہ نیوزی لینڈ کی ٹیم فاسٹ بولر ٹرینٹ بول پر انسار کرے گی دوسرے نمبر پہ کپتان کین ولمسن اور تیسرے نمبر پہ فاسٹ بولر لوکی فرگوسن اگر ہم تیسرے نمبر کی بات کریں تو یہاں پہ ہے ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار بیس کے لیے خطرناک ٹیم اسٹیلیا پہلے نمبر پہ یہ ایران فنچ جو کہ کپتان ہیں یہ خطرناک ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ سٹیف سمیت اور تیسرے نمبر پہ اسٹیلیا کی ٹیم میچر سٹرک پر زیادہ اعتماد کرے گی دوسرے نمبر کی بات کریں تو ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار بیس کے لیے ٹیم رہنے والی ہے انڈیا پہلے نمبر پہ انڈیا ٹیم ویرات کولی دوسرے نمبر پہ روہد شرمہ اور تیسرے نمبر پہ سب سے خطرناک بولر جس بیٹ بومرا جو کہ فاسٹ بولر ہیں اس پر انسار کرے گی انڈیا کی ٹیم اگر ہم بات کریں ٹی ٹوئنٹی کی نمبر ون اور ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار بیس کے لیے سب سے خطرناک ٹیم پاکستان پاکستان کی ٹیم سب سے زیادہ بابر آزم پر اعتماد کرے گی دوسرے نمبر پہ فاسٹ بولر محمد آمیر آتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ سبردست بھرتے ہوئے ٹیلینٹڈ کھلاری افتخار احمد خطرناک رہ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی پانچ ٹیمیں جو خطرناک رہنے والی ہیں ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار بیس میں تو آپ لوگ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار بیس کون سی ٹیم جیتے گی اسٹیلیا پاکستان نیوزیلینڈ انگلینڈ یا انڈیا وائلڈ نیوزیلینڈ کا نام بھی چھٹے ساتویں نمبر پہ آتا ہے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ کے حوالے